آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ تھائرائیڈ گلینڈ کیا ہے یہ آج کل بہت زیادہ ایشو ہو رہے ہیں تھائرائیڈ گلینڈ کی کیا میجر سائیڈ فیکٹ ہو رہے ہیں بسیکلی یہ ایک ہارمونز ہے اس کے نقصانات یہ کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں وہ کون کون سی قسمیں اس میں کون سی میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے کون سی سائیڈ فیکٹ ہوتے ہیں آج ہم اس کو بیٹیل سے بات کریں گے اگر آپ کو تھائرائیڈ کا ایشو ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے لائف چینج ہی گیا میرا نام ڈاکٹر مہر ہے میں ایک فارما سیسٹم اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل سسکرائب کریں آپ کو آنے والی انفرومیٹی ویڈے ٹام سے مل سکے اس ویڈیو کے لیٹیڈ یا ہیلتھ کے لیٹیڈ کوئی بھی کوئیسن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے یہ مرا وٹس اپ نمبر دیا ہویا ہے بسکلی یہ ایک ہارمون جا ہے یہ بٹر فلائی ہمارے گلے میں بٹر فلائی شیپ کی شکل میں یہ ہوتا ہے اور یہ دو انچ سائز کا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہارمون جو ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم میں میٹابلیزم کرواتے ہیں اور اس میں جو جب بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کی میٹابلیزم ہمارے جسم کی دسٹرب ہو جاتی ہے جس سے ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ انرجی کی شکل میں آگے سٹور کرتے ہیں اور وہ اس کو کم یہ جو تھاریٹ گلینڈ ہیں یہ ہمارے کھانے کو انرجی کی شکل میں ہماری بوڈی میں سٹور کرواتے ہیں اور جب یہ تھاریٹ گلینڈ کا ایشو ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی سائیڈ فاظ کرتے ہیں اس میں اتر گیا ہے ہمارا ایک دم ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ اس کی میجر علامت ہے ہمیں بوک آم روٹی میں ہمیں کھانا سے ہی کھا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے کھانے کے بعد بھی یہ سارا چھا رہا ہوتے ہیں ان ایکزائٹی ٹینشن بیٹے بیٹے کوئی چیز ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتے ہیں ہمارے دپریشن ہوتا ہے کوئی چیز کھانے کو دل نہیں بازدفع کرتا اور ہمارا بوڑ بہت تیزی سے چینج ہوتا ہے اس میں دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ہائپر تھائرادیزم کیا محطہ ہیں ہائپرتھرادیزم ہائپر، ہائپرتھرچی کیا ہوتی ہے ہم نےہوں مرک 말이 ہمارا جو لیول ہے وہ کم ہو رہا ہوتا ہے تھار ایڈز کا اس میں ہم تھار ایڈز کا اس میں ہم تھار ایڈز کا استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں میجر مین اپنی اپنی فیزیکل ایکٹیوٹی نورمل رکھیں کلی چکنائی وائے وادی چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں بے ککی دوائیاں نہ لیں اپنے ڈاکٹر کو کنسل کریں اس میں صرف یہ دو دوائیاں ہیں میجر یہ دو دوائیاں اگر ہم اس کو ٹائم لی ڈائیگنوز کر لیں گے تو یہ کچھ ٹائم کے لیے ہم استعمال کرنے کے بعد یہ دوائی ختم بھی ہو سکتی ہے اور چھوٹ بھی سکتی ہے اگر ہم اس کو ڈلے کرتے جائیں گے اگر آپ کو یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے آپ کو کہیں پہ جس طرح گلٹیاں بڑھ رہی ہیں کوئی گلنٹ بان رہے ہیں آپ کے گلے میں سویل ہو رہا ہے یا آپ کو جو میں نے بتایا کہ ویڈ ایک دم تیزی سے بڑھنا یا کم ہو رہا ہے اگر یہ خدا نگا صاحب میں علامت پائی جاتی ہے تو فلک اور اپنے ڈاٹروں کو کنسرن کریں اس کا ٹیسٹ کرے گا اور اس کے پیرمیٹر کو چیک کرنے کے بعد وہ ڈائیگنوز کرے گا کہ آپ کو تھائرائیڈز کا ایشو ہے ہائی تو یہ ہے یا ہائپر ہے کونسی میڈیسن دینی ہے کتنی مددار میں دینی ہے تو اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کافی عدد تک فائدہ دے امید کرتا ہوں اس میں بتائے گی انکرین مشین آپ کو اچھی لگی ہو اور ٹوٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے لازلے لیں اللہ حافظ